سر مجھے پہلا سوار سر آپ سے کیونکہ آپ نے اکوینڈی جو ہفیئرز ہو گئے سر ہماری اس نئی گورنمنٹ کو تو اس کے جو پروفورمس آپ نے سر شیٹ کیا کہ آپ نے یہ فیڈ ڈیفیسٹ کو کل کیا سرونا کو میریش کیا اور بوزکار لوگوں کا باند ہی کیا ایک پاکستان سر پرانہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اجازت دھائی سال کے بعد نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں کیا فرق ہے وہ میں نے کہا کہ پرانے پاکستان میں سر جو ریال ایشو ہے ہم اس کی طرف آ رہا ہم سر کہ پرانے پاکستان میں سر ہم پیاس غریبتے تھے اور ہم بزار سے غریبتے لاتے تھے تو کارتے پھر تو آنکھوں میں آنسو آتے تھے اب پیاس غریبتے وقت آنکھوں میں آنسو آتے تھے سر پریز سر سر پریز میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ سیاست میں نہیں ہیں ورنہ آپ کافی ہمیں نقصان پچا سکتے تھے دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ جن حالات میں ہم نے ملک سنبھالا اس وقت بڑے چیلنجز تو سب سے بڑا چیلنج آپ نے خود فرمایا ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ تھا آپ وزنس کمینتی کے لوگ ہیں آپ بہتر جانتے ہیں عام لوگوں کو تو نائنٹی فائی پرسنٹ کے لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا جب میں پوچھتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ ہے کیا تو اس لیے جو ہمیں ملک کے لیے ہم نے اچیومنٹ کی ہیں اس لیے وہ عوام تک صحیح نہیں پہنچی تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ ہمارا 20 بلین ڈالر تھا آپ سب کو معلوم ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ڈالر ملک سے باہر جاتے تھے اور جو ملک کے اندر جاتے تھے اس میں 20 ڈالر کی ڈیفسٹ تھا اور وہ 20 ڈالر بھی 22 بلین ڈالر جو اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں تو 42 بلین ڈالر کا ڈیفسٹ تھا اگر آپ اوورسیز پاکستانی کی جو رمیلٹل سینس میں شامل ہیں تو اس کو میرا نہیں خیال تھا کہ ہم چار سال میں بھی بیورو پر آ سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس کو 20 بلین ڈالر سے کم کر کے ہم 30 بلین ڈالر سے لے گئے ہیں جبکہ دنیا کی ایکانومیز جو ہیں کسی کی 10% نیچے ہے کسی کی 15% نیچے ہے ہم پھر بھی بریک ایون پوائنٹ پہ انشاءاللہ ہیں سٹاک مارکیٹ دنیا کی جو چند بہترین سٹاک مارکیٹس ہیں ان میں چل رہی ہے ریٹ اف انٹیسٹ میری خواہش ہو تو میں تو اور بھی نیچے لے کے ہوں میں تو جب سبہ 13% پہ تھا اس وقت میں جو میں اوپن نہیں کہتا تھا کہ بھئی میں نے جو سیکھا ہے سبت ایکانومی کا اپنے تجربے سے کیونکہ میری بھی بزنس بیک گراؤنڈ ہے کہ دنیا میں بزنس اسی وقت فلورش کرتی ہے ملک ترقی کرتے ہیں جب انٹیسٹ ریٹ جو ہے کم ہوتا ہے اور ٹیکسیشن کم ہوتا ہے کسی ملک نے دنیا میں ترقی نہیں کی جس نے ہائر ٹیکسیشن کی ہو اور ہائر انٹیسٹ کی تو ماشاءاللہ اس میں بھی کنی کی ہے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں مارگج پالیسی اپنائی ہے کہ اگر آپ تیس پینٹیس لاکھ روپے سے کم کا کردہ لیتے ہیں تو آپ کو پانچ پرسینٹ پر ایک آر انٹیسٹ ملے گا اس کے بعد کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت سی رائع دی ہیں بہت سی انسینٹر دی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کم از کم پچھلے دو تین ہفتوں میں جتنے بھی بزنس منٹس کو ملا ہوں چاہے وہ گننگ گلاس والے ہیں اورینٹ والے ہیں سیمنٹ والے ہیں سریعے والے ہیں تو کم از کم وہ سب کہتے ہیں کہ ہم سے آرڈر پورے نہیں ہے ایون جو ایکسپورٹ کرنے والے ہیں ہمارے لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈر جو ہیں فلسل نہیں ہو رہے دنیا سے جو ہمیں آرڈر ملے تو یہ ساری چیزیں پلس پوائنٹ ہیں ہاں ناکامی یہاں پر ہے جو ہمارا چیلنج ہے دو چیزیں ہیں میں اپنی حکومت سے بھی کہتا ہوں جب بھی موقع ملا ہے میڈیا سے بھی جب میری بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں اپوزیشن ہماری دشمن نہیں ہے نہ ہمیں پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ ہے اگر ہمیں خطرہ ہے تو ہمیں مہنگائی سے خطرہ ہے اور دوسرا ہم نے اپنی گووننس جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے گووننس جو ہے گوڈ گووننس جو ہے وہ بہت ہی کی ہے تو بھی پراغرس آف اینی نیشن تو اب انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب بھی میں سمیتا ہوں کہ اس سے پوری طرح باخابر ہیں کہ اب ہمارے چیلنجز جو ہیں گوڈ گووننس اور مہنگائی کے ہیں اور انشاءاللہ اس مہنگائی پر قابو پانی کے لیے پورا جو کچھ بھی ممکن ہوگا وہ ہم کریں گے اور اس کا سمپل کوئی اس میں کوئی راکت سائنس نہیں ہے اس کے قابو بھی کیسے پانا ہے ہم دیکھیں یہ ہے سپلائی اور ڈمان تو غلطیاں ہوئی ہم سے اب اگر ہم ایکسپورٹ نہ کرتے چینی کی تو پچھونجا رپائے میں لوگ نہیں خرید رہے تھے گندم کا ایشو تھا تو یہ جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی پرائیس کو دوبارہ گھاڑی کو دوبارہ پٹلی پر لانے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے اب گندم بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں چینی بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا جو پریشر ہے اور ہمیں believe you me I understand how difficultly جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نئے پاکستان میں یہ کیا وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جنون تبدیلی کے لیے انہوں نے ووٹ دیا ہمیں ووٹ دیا جو صحیح مینوں میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بجلی کا بل کم ہو ہماری گیس کا بل کم ہو ہمارے پاس اتنے پیسے ان کو بچوں کے لیے کپڑے خرید سکیں بچوں کی فیس دے سکیں یونیورسٹی کی فیس دے سکیں یہ جنون لوگ ہیں جو ہارڈ شپ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر میں اور ہم سب حکومت کے لوگ جہاں ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان سے غابی ہیں ان کے بعدے میں فکر مند بھی ہیں اور انشاءاللہ ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ڈیٹرنیلیشن جائے ہیں سر تینکیو آپ نے بڑا ذرب کا مظاہرہ کیا اور آپ نے شیٹ کیا کہ آپ نے ایکسٹ کیا کہ ہماری یہ گلتی ہے اور ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں گورننس کو سر سیکڑی پویشن جوبلیسنس کے اوپر ہے کیونکہ سر دروسکاری اتنی زیادہ ہو گئی انڈسٹریلیزیشن اس ملک میں ہوئی نہیں اس پر ایسے سر ایک بڑا سیریس ایسیو جنم لے دیا کہ آج ہر بندہ روزگار ہو گیا اگین ایک کپولوجی کے ساتھ ایک کارٹون آیا مائٹ بی وہ فیک نیوز ہو میں اس کو ہی مانتا لیکن اس کے اوپر میسیج بڑا سٹرونگ تھا کہ وہ ہمارے ہم نے کارٹون آنے کے لئے لنگر خانے کولے سے اور اس لنگر خانے میں ایک بندہ روٹی کھا رہا ہے اور اس میں وہ کہہ رہا ہے شکر اللہ کا کہ پہلے ہم کبھاگے کھاتے تھے اب ہمیں لنگر خانے جاتی ہے سر ویڈیز جاپس جاپلیسنس کو اور ایمپلائیمنٹ این ایمپلائیبیلیٹی دونوں کو کیسے ڈرس کرے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہوت کری اٹ جاپ تو یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس لئے بزنس کمیونٹی ہو کریئیٹ جاپ اس لئے ہم تمام انسینٹر جو ہیں بزنس کمیونٹی کو دے رہے ہیں تاکہ اپرچونٹیز ہوں گی دیکھیں اگر آپ کی تین چار بلین میرے خیال میں ایکسپورٹ ایک سال بڑے گی صرف ٹیکسٹائل کی تو آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹائل کی جب ایکسپورٹ رہے گی تو ظاہر ہے کہ اس میں ایمپلائیمنٹ ہوگی وہاں پر جابز ہوں گے لیکن کرونا کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری جو ایکانومی ہے اس کا پیہ چل پڑا ہے بزنس کمیونٹی میں فیل گوڈ فیکٹر ہے کم از کم میں تو سٹیٹ ہوں اگر نہیں ہوتا تو میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ بزنس کمیونٹی خوش نہیں ہے لیکن بزنس کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایشوز جہاں حکومت نے ایڈریس کرنے کے لیے سیریس ایفرز جو ہیں وہ کی ہیں تو انشاءاللہ یہ چیلنجز ہیں اور یہ چیلنجز ہمارے اکیلے کے لیے ہیں یہ پوری قوم کے لیے چیلنجز ہیں ہم سب نے مل کے اکٹھے ملکو ملک کو اس بہران سے نکالنا ہے ان چیلنجز پہ ہم نے پورے آنا ہے لیکن جہاں جہاں ممکن ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے نوجوان جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ان کو صرف ڈگرییاں بنا کرنا بھیجیں ان کو آپ کی انڈسٹری کے ساتھ ان کو لنک کریں تو میں تو اب کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بھی انڈسٹری کا اور بزنس کا حب بن جائے لیکن ہمارے ملک میں کتنی اگری کلچر یونیورسٹیز لیکن یقین مانے کہ اس میں مجھے کوئی ابھی میں پریشان نہیں ہوتا جب میں تنقید کرتا ہوں میرا نہیں خیال کہ اگری کلچر یونیورسٹیز نے کوئی ملک کی اگری کلچر کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کسی قسم کا بھی رول ادا کیا ہے بالکل زیرو تو اب ہم یونیورسٹیز کو بھی کر رہے ہیں ان کے سارے ریسرچ جو ہیڈ ہیں ان کو بلا رہے ہیں کہ بھئی تمہارا کام تو تھا کہ فارمرز کو آپ کریں پرموٹ کلائیمٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو ہے جہاں کارٹن ہوتی تھی اب نہیں ہوتی جہاں گنہ ہوتا تو اب نہیں ہوتا تو یہ کلائیمٹ چینج کو ہم نے مددد رکھنا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ بہت سی چیزوں سے ہم بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو انویشن ہو رہی ہے اس سے بالکل با خبر ہے اب پوری دنیا میں بارانی حلقوں میں ہم کارٹن کا کبھی سوچ نہیں سکتے پاکستان میں کسی بارانی کا جالاکے میں کارٹن کوئی نہیں بھیجتا لیکن آپ انڈیا میں چل جائیں پوری دنیا میں چل جائیں آدھی سے زیادہ کارٹن جو ہے بارانی ایریا میں ہو رہے ہیں اس لیے کہ ایسے سیڈ دنیا نے دریافت کر لی ہیں جس میں اگر ایک بارش ہو جائے تو آپ کو کارٹن کا جو ہے وہ مل جائے تو یہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم نے آگے بھی لے کے جانا ہے اس سے ہم نے بینیفٹ بھی کرنا ہے اور پھر ہمارے جو بدقسمتی سے جو ایشیوز ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے ہر جگہ ایک مافیا بیٹھا ہے یہ جو سیڈ مافیا ہے جنا یہ سیڈ کارٹن کا ٹھیک ہونے دیتا ہے نہ یہ گندم کا سیڈ ٹھیک ہونے دیتا ہے تو ان سب کو انشاءاللہ کریں گے کابو ان کو لیکن ٹائم لگے گا سر ایک لاس پسٹن میری طرف سے بھی دو کچھ پسٹن ملینے ہیں ایک آپ نے ایک تفاہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی تجاز کیا سر بینگا گورنر انگیز بیورو پریسی بہت بڑا ایک سار جیمارہ پین پوائنٹ ہے معافیہ تو بہت ہے لیکن بیورو پریسی سب ہے معافی ہے اور اسی سوال کا دوسرا میڈیا مینجمنٹ سر روز ایک ترجمان نہیں آ جاتے ہیں ابھی ہم ایک نئے خیاس وہاں آگی جی بالکل آپ کی بات درست ہے میڈیا مینجمنٹ بھی آج کل ایک پورا سائنس ہے اور اگر میرے پالیسی پی ٹی کی بنا رہا ہوتا تو میں میڈیا کے ساتھ سب سے آخر میں بگاڑتا میں جو پہلے دیکھیں میڈیا بھی انجل نہیں ہے باقی بھی میک میں انجل نہیں ہیں لیکن میری تو اب ہم ان سے کر رہے ہیں صلاح انشاء لکھ بیروکریسی کے لئے تو یہ ہرکمیز ہے سب بیروکریسی کے لئے میں آپ کو بتاؤں جی میں نے تو آپ کو معلوم ہے کہ میرے سخت issues جو ہے بیروکریسی کل دیکھیں بات یہ ہے ایک پوری دنیا میں جو بیروکریسی ہے اس کا تام لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنا ہے لوگوں کے لئے سہولت پیدا کرنا ہے اگر آپ یہ میں مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر گلاسکو سٹی کانسل ان نائنٹی نائنٹی ٹو تو ہمارا گلاسکو سب سے تیشے تھا پورے بلکہ یہاں تک تھا کہ ہمارے کلائیڈ لیور ہے دونوں طرف دیل لانٹ پڑی ہوئی ہے وہاں ڈرگ دیکھ رہی ہے لوگوں نے اپنے اپنے وہاں اڈے بنائے ہوئے ہیں تو میں میری پہلا ٹارگر تھا کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا شہر جو ہے اس میں ترقی کرنی ہے اس کو آگے لے ایک کام کیا صرف اجاز صرف ایک کام میں ایک کام کمیٹی اور ڈریکٹر پلانگ میں نے کہ بھائی ایک ایشو ایز بزنس مین یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کہ پلانگ کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں دو دو سال انتظار کرتے ہیں بزنس مین انتظار نہیں کرتا وہ گلاس کو ایڈن بڑا چل جاتا ہے برمی گم چلا جاتا ہے تو اس لیے ہم پلانگ رولز آسان کر دیں اور ایک پالیسی ایڈاپٹ کریں جس میں نائنٹی ڈیز کے اندر اندر ہم پلانگ کریں صرف ون ڈیسیزن آف آور کانسل براٹ چینج اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ ٹیکس پین شخص ہے وہ اپنی بینک کا ہیڈ آف اکلاہور میں بنانا چاہتا ہے تین سال سے اس کی اپلیکیشن دی ہویا ابھی تک جو کمیٹی ہی میٹنگ نہیں ہوئی تو بھئی اگر ہم صرف یہ پلاننگ لاز کو آسان کر دیں اور اس میں سے جو ہے ان کو فسیلیٹیٹ کر دیں تو ملک کل سے اکنومک ایکٹیوٹی شروع ہو جائے گی لوگ کام کرنا شروع کر دیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یقینی طور پر ہمیں بیروکریسی کو ہم نے سمجھانا بھی ہے بھئی اگر اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو فائلیں اگر پڑی رہیں گی دفتروں میں تو وہ کیا کریں گے میرے اپنی یونیورسٹیوں کے باعث چانسلر اگرمان سے بات کرتا روتے ہیں دو دو سال سے ان کی فائلیں پڑی ہوئی دو دو سال سے اجاز صاحب یونیورسٹیوں کیا جس میں نے کہا کہ اگر کوئی بھی سیکٹری چاہے وہ چیف سیکٹری کا دفتر ہے چاہے وہ گورنر کا دفتر ہے چاہے وہ چیف منسٹر کا دفتر ہے اگر دس دن کے اندر وہ فائل اس پہ ریسیجن نہیں کرے گا یا آگے موو نہیں کرے گا میں اس کو ریپریمان کرنا پڑے گا اگر ہم نے اس ملک آگے لے کے جان سر اپنا نام بتائی پلیس سلام علیکم اسمان شیخ میرا نام پاکستان جولٹا کے نام سے ہم نے پاکستان 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 لیکن اس کے ایسا روز بلے سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ گورنس اور انفلیشن اور انفلیشن پاکستان میں اس پہ کہوں گا where is the team ہمیں دھائی سال سے ابھی تک team نظر نہیں آرہی جس نے اس کام کو کرنا ہے we have one solo player and rest is you and no one else that we can speak and attitude کر سکتا ہے تو team دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی آپ نے آپ business من ہیں جتنا مرضی میں جتنا مرضی ہوں عمران خان چوبی گھنٹے اٹھارہ گھنٹے سولہ گھنٹے کام کرتا ہے دن رات محنت کرتے ہیں بالکل آپ کی بات کوئی company آپ مجھے بتا دیں کوئی business بتا دیں کوئی لنننگ پروسس اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ team جو ہے اس کی delivery اور اس کی capacity جو ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہتر ہوتی جائے بہتر کوئی بہتر ہ assert خاص موسیقی 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 نہیں ہوگی جو فگر ہم اناؤنس کر رہے ہیں وہ 2019-2020 کی فگر ہوگی اور پھر 200-2020-2021 کی ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سپائٹ اپکوبر 19 اور 7-8 منٹھ اوار ایکسپورٹ فگرز آر رائزنگ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچھیومنٹ بزنس کمیٹی کی ہے میری نہیں ہے یہ ہماری بزنس کمیٹی کے اچھیومنٹ ہے کہ even in this very difficult circumstances ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ہمارے آرڈر جو ہیں لوگوں کے پاس اتنے ہیں کہ وہ آرڈر کو اپنے یورپ میں ملیٹ نہیں کر سکتے اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ جی ایسٹی پلس جو ہے چائنہ کے پاس جی ایسٹی پلس نہیں ہے انڈیا کے پاس جی ایسٹی پلس جو ہے وہ نہیں ہے افغانستان کے پاس نہیں ہے ترکی کے پاس نہیں ہے جس کا ہمیں بغیر لیوی کے بغیر ٹیک سے ہماری چیزیں جو ہیں وہاں پر جارے دوسری بات آپ نے کیا ہے کہ پچیس ملین ڈالر آپ نے انمسٹ کیا ہے and if there are difficulties تو پلیس میں ابھی جار صاحب سے مجھے اسی ہفتے میٹنگ کریں اور I can assure you as a top priority I will try my best to solve any issue you have انشاءاللہ کوئی اس میں فورم میں اس کی میٹنگ بھی کرو گا اور اس مسئلے کو حل کرنے ہی پوش کرنے ہی سولر پہ آپ نے بات کی ہے بڑی اچھی بات ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ دو انویسٹیگیشن میں سکوٹش افیر سیلیکٹ کمیٹری کا چیرمین تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ جو سیلیکٹ کمیٹریز ہوتی ہیں برطانیہ میں وہ ایک بہت اہم رول جو ہے اکاؤنگ کرتی ہیں اور بلکہ حکومت کو اکاؤنٹبل کرتے ہیں تو دو چیزوں کے ٹاسک جو مجھے ملے جس میں میں نے بڑا کام کیا تھا ایک تھا کہ فیوچر انرجی نیڈز آف یونائیٹڈ کینگ ہیں تو اس میں مجھے بہت سے انرجیز کے ایشو جو ہیں ان سے سیکھنے کا موقع ملا کنزرویشن کا دکھ رہا ایفیشنسی کا ملا اور سب سے بڑی بات کی جو ہے جورنگ انویسٹیگیشن ہم نے جب کر رہتے ہیں تو میرے ساتھ گیارہ ممبر آف پارلیمنٹ اور بھی ہوتے ہیں کمیٹی میں تمام پارٹیوں کے جو ممبر آف پارلیمنٹ وہ بھی ہمارے ممبر ہوتے ہیں تو ایک چیز جو بار بار ہمیں آ رہی تھی کہ انرجی کا بیس وہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس کی پرڈکشن کے لیے ہمارے پاس جو لوکل انگریڈیٹ ہیں ان کو استعمال کیا جائے اگر میں پاکستان کی پالیسی پچھلے چالیس سال سے بنا رہا ہوتا تو میں نہ فرنس آئل پہ ڈیجلی بناتا نہ میں کول پہ بناتا نہ میں گیس پہ بناتا یہ آپ کی امپورٹ بھی ہے انرجی کی قیمت بھی آپ کی بڑی ہے بھئی اس ملک میں سولر جو ہے اتنا ابنڈنٹ ہے کہ میں نے جب میں گونڈر بنا تو سب سے پہلا میں نے کام کیا کہیں انسٹرکٹڈ آل دی یونیورسٹی کہ یو مست گو آن فولر اور بھی بہت سے ایشیو تھے لیکن فولر تھے اور میں آپ سے شیئر کرنے چاہتا ہوں کہ جو اپارڈ میں نے پنجاب گورن میں داس رپائے یونٹ میں لے کے دیا ہے ایک تو اس میں گریڈ پہ وزن کام ہوا ہماری انپورٹ کام ہوگی اور تیسرا یونیورسٹی جو ہیں جو کہ بچوں کے مستقبل کے لیے ان کے لیے کام جو ہیں وہ آئیں گے تو یقینی طور پر ہمارا فوکس جو ہے انرجی ایفیشنسی پہ اور سولر پہ وینڈ مل پہ اور ہائیڈرو پہ ہونے چاہیے ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کسی اور زیرے سے ہم انرجی جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے ہمیں سر کی وی Rowan ڈالی وکتابور پروکار ہے وہ اچھا کہ آپ نے شکریہ تک کی ساتھ کی دو گھرے لیے ایریان میں ہائلائٹ کرنا تھا جا ہم آپ میں رہے ہیں اس کے دارے میں ساتھ mhc منٹ کا ساتھ 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 شکریہ کے بچے کو بنانے سے اس کے خاص طرح نقود کی تک اندوسہ ساتھ ہیں ہنے اور وہ اپنے بڑی بنی رہے ہیں اور ہمارا 750 ھڈنڈ سہا دے پاکستان کا مصبول پاکست ہے it is unattended. کراچی کا حال سب کے سامنے 12,000 ھڈ دے دو چندے ہیں ایک چیست ہے کہ produits کے پنامچ جانگی ہے اور دوسرا ہے کہ جتنا ہی ہمارا کرسکتا ہے ہمارا کرسکتا ہے پچھلی سال کے اندر اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارے پاس اینرڈی کی لیڈرشپ نہیں تھی اینرڈی میں کوالیفائید لوگ نہیں تھے کیونکہ از آف ٹوڈے سن صالیڈ ویڈی مینجمنٹ ووڈ کے امڈی کے لیے ان کے پاس لگانے کے لیے لیڈر نہیں ہے دوسری طرف میں نے امسی کی لیے تر میرا ادمیشن ہوادہ ویڈی di سن رنگ ڈنڈن ویڈی دورد یہ پاس لڈی پچھدی میں ادمیشن ہوادہ میرا پی ایش دی میں آبیشن ہوادہ اے ایل بھی دی پرس پاکستانی خود بیردی انی ایوڈی ایوڈی ایل باٹل اینرڈی اسییتا ها طرف کئی پاکستانی نہیں کیا اور مجھے نہ ایچی تی پندنگ دے رہا ہے نہ مجھے بید تی رہا ہے اور کاری میں تیرہا ہے دیکھیں میں نے یہ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ جو ہے یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے اور ہم نے آپ کو معلوم ہے کہ آپ تو دنیا میں یہ جو سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ گارویج جو ہے دنیا میں بک رہا ہے لوگ خرید رہے ہیں اور اس سے آپ دبائی چلے جائیں وہاں پر ایک کمپنی ہے بیا تو اگر آپ اس کمپنی کے وزٹ کریں تو آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ آپ ایسی جگہ پہ آج گئے ہیں یہاں پر جو ہے گندگی کچھی ہوئی ہے آپ ایسے لگتا ہے جیسے پارک میں آگئے ہیں کوئی وہاں بدبو نہیں آرہی کوئی وہاں سمیل نہیں آرہی لیکن وہاں پر وہ اس سے نہ صرف بجلی بلکہ بائی پروڈیکٹس اس کے اتنے ہیں جو وہ کے باہر مارکٹ میں بکتے ہیں لیکن اس کا صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ اس کا جو پلانٹ کی قیمت ہے وہ ہائی ہے تو اس کے لیے ہمیں جب تک کوئی انٹرنیشنل گرانٹ یا کوئی نو کوئی اداروں کے ساتھ مل کے جس کو ہم فیزیبل کر سکیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ دو چیزیں حاصل کریں گے ایک تو بجلی حاصل کریں گے دوسرا آپ کی جو گندگی ہے جو ہر جگہ شہر میں پڑی ہے وہ جو ہے یوٹیلائز موسیقی